پاکستان میں امریکہ کے قائم مقام صفیر پال ڈبلیو جونز اپنی اہلیہ اور وفد کے حمراہ پہنچے لاہور کے باغات اور تاریخی امارتیں دیکھنے حضوری باہ کے حسن میں کھوئے اور نکھرے نکھرے موسم میں باہ کے مختلف حسنوں تک پہنچے باہ کے ساتھ ہی قلعہ لاہور کے روبو دب دبا کو بھی نظرانداز نہ کر سکے قلعہ میں بیٹھے کوال کی آواز پر تو امریکی وفد مہوی ہو گیا شیش محل پہنچے تو اس کے طرز تعمیر کی تعریف کیے بغیر نہ رہے امریکی صفیر نے کہا کہ لاہور پاکستان کا ثقافتی دار الحکومت ہے پاک امریکہ تعلقات بہتری کی طرف گامزن ہیں پال ڈبلی جونز کا کہنا تھا کہ دس سال بعد لاہور آئے لیکن ہی سرسے میں لاہور اور لاہوری ثقافت کو بھول نہیں پائے